بسمر نے سٹیل پریپیرنگ کے لیے سب سے پہلے انوینٹ کیا تھا بسمر کنورٹر ایک سیلنڈرکل سٹیل پارٹ ہے جس کی آوٹر کورنگ سٹیل کا ہے جبکہ انر کورڈ برک کا ہے اینٹ کا ہے برک ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ یہ ہوت کو مینٹین رکھتا ہے ہائی ٹیمپریچر پر اس کا ہائیٹ تقریباً ٹونٹی پیٹ ہے سب سے پہلے ٹاپ سے ہم اور کو انٹروڈیوز کرتے ہیں پھر نیچے سے ائر کو انٹروڈیوز کرتے ہیں ایک پائیپ کے ذریعے سے بلاس ٹاپ ائر کو انٹروڈیوز کرتے ہیں یہی ائر سل پر پاسپورس سیلکان کو اکسیڈائز کرتا ہے اور وہ گیشی اسٹیٹ میں چینج ہوکے ایوافوریٹ ہوتا ہے یہ کپر کے ایکسٹیکشن میں بھی یوز ہوتا ہے اور سٹیل پرپیریشن میں بھی یوز ہوتا ہے کپر ایکسٹیکشن میں بلاسٹ فرنس سے ہم پک آئرن کو ڈائریکٹلی اس میں انٹروڈیوز کرتے ہیں اس کنورٹر میں تقریباً تین ٹنز آف مولٹن پک آئرن آتا ہے اور پھر نیچے سے ہم ائر کو انٹروڈیوز کرتے ہیں اس کنورٹر میں ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ پروسس کمپلیٹ ہوا ہے جب کاربن اکسیڈائز ہوگا سی او کو سی او کیچ پائر یا پلیم پروڈیوز کرے گا یہی پوائنٹ ہے انڈیکیشن پوائنٹ ہے پروسس کمپلیشن کا بیسمر کنورٹر کے ٹو ٹائپس ہیں ایک ہے ایسیڈ بیسمر کنورٹر اور دوسرا ہے بیس بیسمر کنورٹر ایسیڈ بیسمر کنورٹر میں جو سٹیل پورٹ ہے وہ لائن ہے سلیکہ سے بیس میں ڈولومائٹ مگنیشیا یا لائم سے لائن ہوا ہے